مشہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرنتی سے کیا ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دکھتی ہمارے لئے تو سارا کام تو اس سے ہو رہا ہے اب ہم جرا جراسی بات پر روتے ہیں کہ جراسا پاپ بھاپ من میں آگیا تو ہائی رام ہائی توبہ مچا دیتے ہیں لیکن وہ ہمارے گنستان کے یو گایا ہے چوتھے گنستان میں جتنا آسکتا ہے اتنا ہی آیا ہے کہ وہ کتنا کتنا اس چینٹی کو مار دوں یہ اتنا آئے تو تو گیا کام سے تو کتنا پھر چینٹی کو مارنے کا بھاپ آئے تو تو گیا کام سے لیکن سگے بھائی پر چکر چلائے تو اتنا بھاپ آ سکتا ہے جیسے باہو بلی پہ بھرت نے چلا دیا ساکھ سا سہنی پنچے اندھلی کو بھی نہیں مرا بھاگ سے اور مر بھی سکتا تھا رامن مر گیا نا بہت سے لوگ برودھ میں جو تھے وہ مر بھی کہنا ہی اتنا بھرت کے میدان میں سامنا دشتی سے وہ مر گئے سامنے اتنا بھرت یہ آجات یہ چلے گا دیکھ دیس بھائی وہ چینٹی کو نہیں چل سکتا موٹا نجیر آپ کو بہت اٹپٹا لگ رہا ہوگا سامنے کھڑا ہے ہم نہیں ماریں تو وہ مار دے گا ہمیں سامنے کھڑا ہے چولا چکی ہے اب پرسوں میں محلاؤں کا چھوڑ دو اب یہ بھرمیچاری ہو گیا ہے اور سب گھر چھوڑ دو بھرمیچاری لوگ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں انہیں زیادہ کھڑا آتا ہے تو میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں لیکن ایک بات اس کے بنا تب تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے دیتا ہوں میری دشتی میں کوئی بھرمیچاری نہیں ہے کہ جس کے لکس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھے نا تو ابھی انہاں گھر بار چھوڑ دیا اپنے سمجھے سامنگرہ گروپ کے بھرمیچاریوں کو چھوڑ دو کیوں چھوڑ دو بتاؤں گا ابھی سمجھے نا لیکن جو اور بھرمیچاری ہیں وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں ایک دو پٹہ اوڑ دیتے ہیں اور پھر کمانا تو بہت دور بیب بنا کر کے بھی کھانا نہیں چاہتے ہیں اور پوری طرح سماج پہ depend ہو جاتے ہیں اور کہیں سماج ان کی بیوستہ نہیں کر پا ہے تو پھر دیکھو کتنے آگ بھبولہ ہوتے ہیں سماج ان کی بیوستہ کرتی ہے اس میں سماج کی جتنی پرسنسہ کی جائے اتنی کم ہے میں کوئی اس کو بڑا کام نہیں سمجھتا ہوں سمجھ گئے نا لیکن وہ بھرمیچاری اپنے ساسٹروں میں یہ ہے کہ آرم بھتی آگ پرتما جب تک نہیں ہے تب تک وہ دوسروں کے کندے پر اپنا روزی نا کے بھوجن کا بھوج نہیں ڈال سکتا اسے بنا کر بھی کھانا چاہیے اور کما کر کے بھی کھانا چاہیے یہ ساسٹر کا نیم ہے جب وہ آرم بھتی آگ پرتما میں پریگرہ تی آگ پرتما میں آتا ہے تب جا کر کے ان چیزوں پہ تھوڑا پرتی بند لگتا ہے اب وہ نا پہلی پرتما ہے نا دوسری ہے نا تیسری ہے ساتھ نی پرتما بھرمیچاری ہے نا اس کا تو نام ہی نہیں ہے پرتما نام کی کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں اکیلا چدرہ وڑا ہے ہے نا یہ کرتا دھوٹی ٹوپی تھوڑی ہے اور وہ اپنے کو بھرمیچاری سمجھ گئے پھر اپنے کو سادھو سمجھنے لگتا ہے اور پھر اپدیش دینے لگتا ہے کہ تم گرستوں کو یہ چاہیے صاحب کون کا ایک کرتب ہے ایک دفعہ میں نے ہاتھ جوڑ کر کے پہنچا کہ مہراج جی آپ کون ہیں دھرم دو پرکائے کا ہے ایک مونی دھرم اور ایک گرست دھرم تو آپ کون سے دھرم ہیں مونی ہوتے تو دگمبر ہوتے دگمبر دھرم کے حساب سے اب وہ تو آپ ہیں نہیں تو گرستوں کو چاہیے معنی آپ کو بنا کے کھانا چاہیے اور کما کے کھانا چاہیے آپ کی بیوستہ انہیں کہنا چاہیے تم گرستوں کو تم گرستوں کو معنی ہم سادھویں تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو میں نے لکھا ہے دھرم کے دلستین کتاب میں آج ایک تیس چالیس برس پہلے گردیو کی اپستتی میں یہ لکھا ہے کہ سادھووں کو جنگل میں رہنا چاہیے بنواسی ہونا چاہیے اور گرستوں کو گرہ باسی ہونا چاہیے اب دونوں بنواسی نہ بن میں رہتے ہیں نہ گرہ باسی گھر میں رہتے ہیں دونوں ایک ساتھ دھرم سالہ باسی ہو گئے ہیں اور مہا بھرتیوں کا بوجھا انو بھرتیوں کو اٹھانا چاہیے سمجھ جائے نا کیونکہ انو بھرتیوں کا بھوجن اور مہا بھرتیوں کا بھوجن ایک ساتھ سدھ ہوتا ہے تب ہی ان کا ادھشت تیاغ نبھے گا کیونکہ اپنا لیے بھی بنائیں گے تو بیسا ہی کہ بیسا مہارات مونی رات کو کھلا سکتے ہیں تو انو بھرتیوں کو مہا بھرتیوں کا بھوجن انو بھرتیوں کو بیوستہ کرنا چاہیے تھا اب دونوں اہار دینے والی نہیں لینے والی ہو گئے ہیں تو پھر کون کرے ان کو بھی بیوستہ بھولو کہ پھر چوتھے گونستان والے کریں اب دیرے دیرے چوتھے گونستان والے بھی کھسکتے ادھر ہی بیٹھ گئے کیوں کسی کو سمیدرسن ہو جائے تو وہ بھی اسی ٹون میں آ جاتا ہے ہو جائے مہنے ہونے کا بھرم ہو جائے جیسا کی بھوتوں کو ہوتا ہے زکدیش بھائی تو وہ بھی کہیں تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تم کے رستوں کو وہ ہمیں گرست بتاتا ہے تم کون ہو وہ ہم جیسا گرست ہونے پر بھی بھالوچوں والا گھر میں رہتا ہے اور وہ ہم کو پھر وہ بھی اس پاٹے پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تو اب سننہ دشتی سے اوپر کے سب کے سب آہار لینے والے ہو گئے جہاں سے سننا تو دینے والے کون ہو گئے مجھا دشتی تو بیروت کرنے والے کون ہوں گے پھر مجھا دشتی سننا دشتیوں کا بیروت تو مجھا دشتی کرتے ہیں نا دیکھ کریں گے نا تو بیروتی دل میں رہے گئی نہیں تو ایسی لوگ سبا کہیں ہوتی ہے کہ جس میں بیروتی دل ہوئے ہی نہیں نہیں ہوتی ہے نا تو اس لیے آج تو سارے بیروتی دل ہیں جن کی گورنمنٹ ہے یہاں گورنمنٹ میں بھی شامل ہیں وہاں گورنمنٹ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں محمدہ بنر جی جیسے لوگ جن کی گورنمنٹ نے کوئی پاپ کیا ہے تو سارے پاپوں میں تم سامل ہو کیبینیٹ میں ہو کیبینیٹ میں پاس ہو کے گئے نا بس اب بلکم آج جام جن کیا ہے کہیں وہ ایک بڑا اچھا کام ہویا ہے تم سامل ہو ہم بس ہم دونوں ہی فائدہ لیں گے چناؤں میں جائیں گے تو ہم نے تو بروت کیا تھا ہم نے تو کہا تھا یہ مت بڑھاؤ ہم نے تو یہ کہا تھا تو تم کو پارٹی کا بھی لاب لینا ہے کیا کریں گے تو آخر کیا ہو گیا بستو استثیتی اے ہے کہ وہ آرم بتیاغ وہ خود بھی جب تک کھانا بنایا گا تو چولا چکی سب ہوں گے نا ہوں گے تو ان میں جو ہنسہ ہوتی ہے اس کو آرم بھی ہنسہ بولتے ہیں اور جو کھانے پینے کے لئے ہمیں دھندہ کرنا پڑتا ہے اس میں جو ہنسہ ہوتی وہ ادیوگی ہنسہ ہے کہ ہم ادیوگ تھوڑی چلاتے ہیں ہم تو نوکلی کرتے ہیں کہا ہے میں کہ اس کمپنی میں تو بھائیہ وہ سیڈ جی ادیوگ چلاتے ہیں لیکن ادیوگ چلانے میں تم سیوگ کرتے ہو نا تو اس میں جو ہنسہ ہوتی ہے چاہے پیسہ لے کے کرو چاہے بنا پیسہ لے کے اس ادیوگی ہنسہ کے بھاگی تم بھی ہو یہ تمہیں سمجھنا یہاں کے لئے ادیوگ پتی ہیں بڑے بڑے دو چار پانچ ٹاٹا بیڑلا اب آپ ہم بانیوں اور ہوگے سمجھ آپ کے یہ ادیوگی ہیں ان کو ادیوگی ہنسہ ہوتی ہوگی ایسا نہیں ہے یہ جو کمانے میں جو ہنسہ ہوتی ہو سب سب ادیوگی ہنسہ ہیں کھانا بنا کر کھانے میں وہ سب پچھتین پرکار کی ہنسہ کا تیاگی گرست نہیں ہے اور سنکلپی ہنسہ کا تیاگی ہے تو وہ چنٹی مارنے میں سنکلپی ہنسہ ہے سمجھ گئے نا اور ان میں سے یہ تین میں سے کوئی نہ کوئی یہ کہے گی ایرم بھی ادیوگی یہ بیڑلا دیوگی ہنسہ تو ہم کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ دیکھ کیسا دھرم ہے جی کیسا پنڈت ہے چنٹی کے ماننے میں تو کہتا ہے کہ تمہارے لئے بلکل ماں پاپی ہو گئے اور اس میں ادیو کے میدان میں سامنے ستروں کو مال رہا تو کچھ نہیں کہتے ہو تو ادیو آپ سروپ سمجھیں اس کا تو آپ کو کھال میں آتا آئے گی اور نہیں آتا ہی سمجھ میں تو بھگوان کی بانی ہے اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا وہ آگیاں بچے نام کا دھرم دھیان ہوگا اب تو چاروں ہی پرکار کا جو دھرم دھیان ہے اس کے بارے میں جس کی بدھی اندھ ہے من اس میں ہی بے کرر لگے ہوئے ہیں اور اس سے ہی ہمارا آتما کلیوان ہو جائے گا بے اندھ بودھی والے ہیں لیکن یہاں پر بسیس کر کرنانی ہوگے ابھیاس کرنے والوں کو لکھا ہے کیوں گھبڑا نہ نہیں مالو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سوئی ہیں سامنے لیکن انہوں نے یہاں کیوں کہ کرم بند ہے کرم بند کی چنتہ یہ لکھانا ہے جو کرم بند بسیر چنتہ پربندہ آتما بسد دھرم دھیان تو یہ بپاک بچائے نام کا دھرم دھیان ہے اس سے اندھ ہے پدھی جن کی تو ان کا کونانی ہوگ بالوں سے کیا جھگڑا تھا ان کے ہی کیوں لکھ دیا چاروں کا چاروں ہی کا ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ کیوں گھبڑا رہے ہو کہ تم در در پاک ہو اس لئے کہہ رہے ہو نہیں فیکٹ ہے بھائی صاحب وہ جو سب کو ہی کہنا چاہتے ہیں لیکن کہنا نہیں جو کا اولیک اس لئے کر رہے ہیں کہ پچھلے بندہ دکار میں اس کی چرچہ چل رہی تھی کیا وہ بند بند کی بند بند کی بات چل رہے تھی نا تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہو گئی ہے اند بدھی معنی اند بدھی ہو اگئی کا متلب کیا ہو گیا تو ایسے ہو جائیں گے کہ ہم نے وہ کال دیکھا ہے پوڑ گردے و شری کا کال تو اپن نے دیکھا ہی ہے ایک ساتھ ہی دیکھا ہے لیکن اس کے پہلے کیا ہوتا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم وہ سماج میں رہتے تھے وہ ہاں دیکھا ہے برنی جی کی آتما کتھا میں لکھا ہے دیکھو نام لوگ کہہ رہا ہوں میں گھبرانہ نہیں کوئی ایسی باتیں ہی نہیں کہہ رہا ہوں جس میں خطرناک ہو کہ ایک بار چرونزا بھائی تھی چرونزا بھائی تھی ان کی دھرم ماتا دھرم ماتا سمجھتے ہیں ان کو اصلی ماتا نہیں تھی ان نے برنی جی کو دھرم میں لگایا تھا برنی جی تو آجین تھے اور پھر ان کو پڑھنے لکھنے کی ساری بیوستہ کی تھی دھرم پڑھنے کی سارے بہت سہیوب کیا تھا تو ان نے ماں بیٹے جیسا بیوہار ہو گیا تھا تو ان نے کہا ماتا جی کیا کر رہی ہیں تو ان نے کہا میں چرونانی یوگ کا سوادھیائے کر رہی ہوں کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی تھیں بے بے گیاں ساف کر رہی تھیں کہ چرونانی یوگ کا سوادھیائی کر رہی ہوں تو اسبت اس کی چرچہ کر کے پرانے پرانیت لوگ ہمیں ہون سناتے تھے ایک کہانی کے ساتھ تو ہمیں بھی سنے ہوں گے ان پرانیتوں کے مقسے ان کے جو بھگت پرانیت ہیں کہ دیکھو کتنے مہان تھیں کہ وہ گیاں ساف کرنے میں بھی انہیں چرونانی یوگ کا سوادھیائی دکھتا تھا یعنی بے تو چوبی جھنٹا سوادھائے نہیں لین تھی اور دیرے دیرے وہ گھن ساپ کرنا بچنے ساپ کرنا وہ سب ہو گیا چرنان یوک کا سوادھا ہے پھر وہ انا کا دھرمامت چھوٹ گیا وہ سا کا دھرمامت چھوٹ گیا کیا مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں ہوں کہ وہ ایسا سوادھا ہے ایسا چرنان یوک کرنان ان یوک کا سوادھا ہے کہ وہ جو کرم کی ترچہ پہ روشپی کر رہے ہیں جو اپنے ان robberyوں میں ہوتے ہیں یعنی بچشک پروہیسٹ تو ایک اور نامکس کا ہوتا ہے وہ ایک اور نامکس پڑھاتا ہے کامرس کا ہوتا ہے تو کامرس پڑھاتا ہے ہندی کا ہوتا ہے پروہیسٹ تو ہندی پڑھاتا ہے سانسکر français پڑھاتا ہے انگلیز والا انگلیز کوئی ایک ایک بات کے بشیشک ہوتے ہیں اور باقی سب باتوں میں کومن ہوتے ہیں تو ایسے ہی کوئی کرنا نہیں ہوکا بشیشک ہے کوئی جھرنا نہیں ہوکا ہے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے پہلے آچار چاروں انیوگوں کے بشیشک گھوگا کرتے تھے دوازہ سنگ کے پارٹی تھے نا پھر نہیں رہے ایسی سامرس کسی کی کہ بھی چاروں کے ہو جائیں تو ہمیں ایک ایک انیوگ کے بشیشک ہوکے آچاروں نے انیوگوں کو تو بچا کے رکھا سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں تو بھی ہمارے پہلے بہت آننت اپکاری ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ اس سے ہی ہمارا کلیان ہو جائے گا اب ہم یہ کر کے ہی وہ سنتشت ہیں اور انہیں ہمیں آتما کا انہب کرنا بہت ضروری ہے سدھو پیوگ میں جانا بہت ضروری ہے یہ بات جن کے دھیان میں سے نکل گئی انہیں کو کہہ رہے کہ یہ اندبدھی والے ہیں سمجھے نا کرنانیوں کے سوادھا کرنے والوں کو نہیں انہتھا جاری بے اندبدھی والے ہوتے تو دوادسان کے پاتھی تو سب سے بڑے اندبدھی والے ہوتے کیونکہ وہ چار منہوں کے سوادھا کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا دھیانت جھاپن کرتے ہیں ان کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لکھتے لکھاتے ہیں یہ مجھے کبھی کبھی بچار آتا ہے کہ کند کند کے سمائے میں اور عمر تنجر کے سمائے میں اور جیسے ان کے سمائے میں جیسے ان تو اس سے بھی آگے کڑک ہیں جیسے ان آنچاری نے جو لکھا ہے میں سن کے پڑھ کے سنا ہوں گا کل اس میں اس میں ہے سب میں بتاؤں گا آپ کو آپ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہوگی کہ وہ کتنا کڑک لکھتے ہیں ان کے جمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کیسے لوگ ہوں گے جیسے گردیو شری کے جمانے کے پہلے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا نیوگ کا جو بشیشک تھے سمائج ان کو ہی بدوان مانتی تھی ہمارے گردیو گرو جی تھے نا وہ ہمیں پڑھاتے تھے پندے ننے لال جی سے دھاند ساسٹری تو وہ کہتے تھے ہم سے کہ یہ نوکدار ٹوپی لگانے سے کام نہیں چلے گا بدوان بننے پڑھا گا بدوان ایک کرونا نہیں ہو گورنمت سار کا بہت بڑھیا گیان کرنا پڑھا گا بیٹا تب سمائج تمہیں پندت مانے گی یہ سال میں چار پانے تب ہم کو یہ بتا دیتے تھے جب جب ہماری ٹوپی دھل کے ساپ ہوتی تھی نوکدار ہوتی تھی تب تب اس پر کوالٹی نہیں دس کوالٹی مانی جاتی تھی پندت لوگ ٹوپی تو لگاتے تھے لیکن ٹوپی کو ایسی گھڑی کر کے جیب میں رکھ لیتے تھے اور پھر ایسی گھڑی نکال کے لگاتے تھے پچیس گھڑی ہوتی تھی تو ایسے جب ہمارے پاس لہم ہوا تو نہیں تھا ٹوپی کو بنا بنو کر کے لوٹے میں اگنی ڈال کر لوٹا سمجھتے پانے اس میں تھوڑی اگنی ڈال کر اور اس سے پھیل لیا کرتے تھے تو وہ اتنی نوکوالی ٹوپی بھی ہمارے گروہ جی کو برداشت نہیں ہوتی تھی بلتے تھے ٹپ ٹوپ رہتے ہو ٹپ ٹوپ رہنے مانتے تھے اس لئے تو کانجی سوامی کو بہت اس بات کی بھی بہت آلوچنا ہوتی تھی ہمدن جی آپ جانتے ہوں گے ایک دم سفیک جھک دپٹہ ہمارے یہاں کے بھرمچاریوں کا بلکل میلا کچیلا ایسا کہ جنگی میں دھلائی نہیں ہو اور ایک دفعہ جو پہنا پہنا سابند رگانے میں تو پاپ ہے تو سب نیس پر ایسی دھوکیں نکلتی تھے مندروں کی دھوتیاں بھی ایسی ہوتی تھی ایک دفعہ دھلائی میں پھر وہی پانی میں دھوگو کے نکالتے رہتے تھے پھر کوئی مہلی کچلی گندی تو ان کو ہی مانتے تھے کہ اے بیراغیوں کی بھی ایس ہے ایس سنجھے نا اور اپنے سونگر کے بھرمچاری جھکا جھک گردیب جھکا جھک رہتے تھے ایک دفعہ تو وہ اس کی بات کی آلوچ نہ کرتے تھے سدھا ساگندہ جائپور میں بھی بھری سبھاؤں میں بولا کہ وہ پنڈے سکنچن ایس آرام والے نوکدار ٹوپی والے اور ان کی جو پرچن کرنے کے لیے کرسی کرسی پر بیٹھ کے کرتے ہیں وہ کرسی امیرکہ سے آئی ہے امیرکہ سے بھری سبھاؤں میں انہیں کب دیکھی ست مہابرت ہے کہ میری یہ کرسی امیرکہ سے آئی ہے بھری سبھاؤں میں بولا دس اجال لوگوں کے بیچ میں لوگ میری کرسی دیکھنے آئے دس بیچ دو تو میرے کہنے کا مطلب ہے اس کو ٹپ ٹوپ مانتے تھے لوگ تو کرنوہ نہیں ہوکے بدوانوں کو انتی گنتی کے تھے کتن چند مکتہار اور اور ایسے دو چاہتا سنوے ہیں یہ بہت بڑے مللہ سب سے بڑے بدوان سب سے بڑے موکسمارگی سب سے بڑے پرمانک بھتا اور وہ بہت بڑے چاہے رہتے تھے سمجھے نا تو وہ ایسے لوگ اور ایسے امری چند کے سمائے میں بھی رہے ہوں گے رہے تھے ہوں گے نہیں سنو پوری بات سنو میری مجھے مجھے بول لے دو کند کند کے سمائے میں بھی رہے ہوں گے کند کند کے سمائے سال لکھنے کے پہلے ہی پندہ پتیس پچاس برس پہلے ایک سٹھ خندہ کے میں لکھا گیا تھا اور اسی کا پتھن پاتھن کا جور تھا سنجھے گجرات کی گفاؤں میں بیٹھے دھرشن نے دیکشن بھارت سے مونی وہ کرنانی یوگ پڑھنے کے لیے بولایا تھا تو اس کو تو پڑھ کر گے جب ان نے لکھا ہوگا اور جب ان کی پویہ ہوئی ہوگی جو سرت پنچ میں منائی جاتی ہے نا تو وہ بات آوان بنا ہوگا اس وقت ایسے لوگ ہو گئے ہوں کہ جو اس کو جانتے ہوں گے میں چوڑا اور بجار سکڑا کند کند کے جمانے میں ایسے لوگ ہو گئے ہوں گے تو انہیں دیکھ کر کے انہوں نے ان کو سمجھانے کا بیکل پایا اس لیے خاص کرنانی یوگ پہ دھیان دیا کھالے میں آئی نا اور انہوں نے لکھنا پڑا کہ کیا لکھا ہے اندھی بدھی کیسے ہو گئی کرم بسود دھرم دھیان سے اندھی بدھی جس کی ہو گئی سمجھے آپ اب پھر امرتنٹ کے پاس آئے تو اس کے پہلے بیرسن سوامی ہو گئے تھے بھوی بیسے بھوٹ بھری دھرسن جیسے ہی دگت جنہوں ہیں جے دھبل مہا دھبل اور وہ کہنام جے دھبلہ مہا دھبلہ دھبلہ لکھے تھے اور اس وقت بھی خوب ان کا پرتاب چل رہا تھا سب جگہ تو اس وقت بھی لوگ ایسے ہی ہو گئے ہوں گے کہ میں چوڑا اور بجار شکڑا تو ان کو پھر اٹھیکہ کی پنگتی لکھنی پڑی اب میرے اللہ سمجھ گئے نا دیکھو بیرسن سوامی اور بھوٹ بھری پسدنٹ میں ان کا اتنا ہی بڑا بھگت ہوں جتنا بڑا بھگت کند کند اور امرچند کا ہوں میری دشتری میں رنچ ماتر بھی ان کا اسطحان کم نہیں ہے ملک گلت نہیں سمجھنا کیا کہ میں بیرسن سوامی کو اور میں بھوٹ بھری پسدنٹ کو دھرسن سوامی کو کوئی دو نمبر کا مونی راج مانتا ہوں آچاری مانتا ہوں بالکل وہ پرثم سرطشکند کے ہیں اور وہ پرثم سرطشکند کے ہی ہیں اور کند کند دوتی سرطشکند کے ہیں آچاری ہے نا لیکن اس سمائج سماج میں چلتی ہوئی پربتی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے تو بہت پابتر ہدای سے بات سننے اور سمجھنے پڑے گی اور لڑنا ہے تو میں بند کر سکتا ہوں یہاں تو کوئی نہیں لڑا گا میرے سے لیکن سارے دیس میں لوگ لڑ سکتے ہیں اس بات پہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اکلے کرنانیوگ کے بارے میں نہیں سمجھنا میں تو کہہ تم چاروں ہی انیوگ کے بارے میں پڑھ کر اور ایسا سمجھنا لگ گیا ہوں کہ میں چوڑا اور بجار شکڑا تمہیں بہت دھوکی میں ہیں اور میں کئی دفعے یہ کہتا ہوں کہ پہلے ایک دوسرے طرح کا کلیا کان نے پرچھلت تھا وہ کرنانیوگ کا سوادھائی کرنے والا اور چنونانیوگ کا آچان کر کے اپنے کو سب سے بڑا دھرماتمہ ماننے والا اور سارے جگہت کو تچھ سمجھنے والا ایسے لوگوں کا کیا سمجھے انیل ہے نا وہ کلیا کانڈ تھا جس کے لئے کند کند نے لکھا کلیا کانڈ سونا ملے یا آتم ابھیرام اگیان کانڈ سے سلوہ سہد آتمارام تو پھر ہم نے معنی ہم جیسے لوگوں نے وہ اپنے چند کے جمانے کے بھی ہو سکتے ہیں اور کند کند کے جمانے کے بھی ہو سکتے ہیں ایک نیا کلیا کانڈ نے بکست کر لیا اور اس کا کیا نام ہے سوادھیائے نام کا صبح سے لے کے پانچ بجے سے اٹھ کے رات کے دس بجے تک ہم تو چھ چھ گھنٹے کا سوادھیائے کرتے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے کا سوادھیائے کرتے ہیں گردیو نے فرمایا تھا نا دو چار کلا سوادھیائے جو یہ اور وہ ڈاکٹر چند بھائی کی پرسنسہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ چار کلاگ رو جینا سوادھیائے کرتا ہم نے بھی جو ادھک کنی گرمتوں کا سئی اور سوادھیائے کر لیا اور کچھ نہیں آئے سمجھے نا اور جی رہے کون کیا کائک میں جی رہے وہ آتما نبھوٹی سدھوپیوب تو کیا فرق پڑا مجھے بتاوا ہم وہی ہوگا نا انہوں نے وہ پوڑا پاڑ کا کرنا نہیں ہو پڑھنے کا انہیں اس کا سمجھے کچھ ہے کچھ کریہ کان پالنے کا دھوٹی دوپٹا اوڑنے کا کریہ کان چلایا تھا اور ہم نے یہ سوادھائے نام کا کریہ کان چلا دیا اور پھر ہم چوڑے اور شکڑے ہو گئے پھر وہ آتما نبھوٹی کی مہمہ ہمارے چتے سے ہٹ گئی سدھوپیوب کا سرو ہمارے سدھکے ہٹ گیا سدھوپرنتی کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھے تو ہماری بھی وہی حالت ہے میرے کہنے کا آرت سے یہ ہے انہوں نے جو یہ لکھا یہ تین معنی دھرم دھیان سے اندھی ہو گئی ہے بدھی جن کی بھی سدھ دھرم دھیان سے بہنے بھی سدھ پرنام بالا بہنے سبھاب بالا جو دھرم دھیان ہے اور اس سے ہونے سے اپنے کو دھرماتما مان لے لگے ہیں ان لوگوں کو یہاں سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سمجھاتے ہیں بہنے بہت دھنتے معنی ان کو ہم سمجھاتے ہیں جن کی بسود دھرم دھیان سے اندھی ہو گئی ہے بدھی اب وہ اندھی کس کس پرکار کے کتنا پرکار کے ہو سکتے ہیں وہ الگ بھات ہے لیکن ہم سب کو یہ بات گہرائی سے سمجھنا کہ ادھان کے بنا تو کام چلے گا ہی نہیں اپنے ہاتھ دیشنا لبدی پوروک کرن لبدی ہوتی ہے کوئی تو کرن لبدی کی مہیمہ بہت گاتا اور دیشنا کی اپیکشا کرتا ہے ہم نے بہت پڑھ لیا ہم کو نہیں پڑھنا ہم کو نہیں سننا کسی گا کیوں ہم تو اکیلا گرہ دیو کا سنیں گے وہ گرہ دیو ہے نہیں بہت دھڑا دم تو چھپتی بہت چھپتی ہوگی کس اب ہویا نا ٹیپ ابھی تو ٹیپ تھے ہر جامانے میں تو نہیں ہوتے تھے ٹیپ جن کے گروہ مر جاتے اس کے بات پر انہیں سننے کی ضرورت نہیں رہتی تھی ایسا مطلب ہو جائے گا نا کیوں ایسی اندھی بدھی بالے لوگ ان کو میں آد دلاتا ہوں کبھی کبھی کہ بھئیہ گوتم سوامی کہ تم برابر گیان تھا کہ نہیں تھا دیکھ چھا لیتے ہی سرچکیبلی ہو گئے تھے اور وہ ہو گئے تھے من پر گیان کے دھنی پھر بھی سات گھنٹہ اور بارہ منٹ آدھی سے انتے تک بیٹھ کر بھگوان کی دیبزھونی سننے کا بھاو آتا تھا اور تیرے کو کیا ہوگا ہوا ہے اس کے نام پر انبھوتی کے نام پر تُو نے سب کا سننا پڑھنا پہ سوادھا ہے یہ سب بند کر دیا بندہ نہیں لگ گئے کونکہ انہیں دھان کرنا ہے تو ایسی بربتی ہے اپنا یہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے